موسیقی یہاں پہ جو ہے ویڈیو غور سے دیکھیں گا تھوڑا سا سمجھنے کی ٹرائی کیجئے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی کچھ میں نے اپنے جو ہے یہاں پہ ڈائری پہ لکھا بھی ہوا ہے اور یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس طرح جو ہے یہ مطلب کہ مجھے جو پیٹرن سمجھ آیا ہے اور اگزیکٹلی فولو بھی وہی ہو رہا ہے اور آپ بھی وہی فولو ہون ہے اور اگزیکٹلی آپ کو بتاتا ہوں کہ مارکٹ کا باٹم کب آنا ہے اور مارکٹ نے جو ہے آپ کو آپ مطلب کہ پروفٹ ک کب دینے ہیں تو یہاں پہ بہت ہی محنت کے بات جو ہے یہ پیٹرن مجھے ملا ہے آپ جو ہے اس کو لازمی غور سے سمجھئے گا صرف ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ گئے نا پھر آپ کے جو ہے مزے ہیں پھر آپ کو کسی اسے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اوپر کب جائے گا بل مارکٹ کب آئے گی ائرڈروپ کب آئیں گے اور یہ ڈریکٹلی ڈریکٹلی ریلیٹ ہے ائرڈروپ سے مطلب بی ٹی سی آپ جانا ڈریکٹلی ریلیٹ کرت ہے ائرڈروپ سے اب کوئی یہ کوئشن کرے کہ ائرڈروپ ہمیں کب ملنا سٹارٹ ہوں گے بڑے بڑے ائرڈروپ جو ہمیں دوہزار اکیس میں ملے تھے تو وہ بھی میں یہی کہوں گا کہ جب جو ہے بٹکوائن اوپر جانا سٹارٹ ہوتا ہے نہ جب پروفٹ دینا سٹارٹ ہوتا ہے تو ائرڈروپ بھی آپ کو ملنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں ڈیلی کے آپ کو دو تین ائرڈروپ اچھے خاصے مل جاتے ہیں جن سے پچاس سو اڈرڈر کما لیتے ہیں تو یہ ڈر انڈ ہو جائیں گے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو سمپل یہاں سے دوہزار دس سے میں آن وڈ جو ہے سٹارٹ کرنے والا ہوں دوہزار دس میں اگر میں بات کروں بٹکوائن کی تو یہ جو ہے مطلب نائن ہزار نو سو پرسنٹ اپ گیا مطلب جنوری سے لے کر دسمبر تک یہ میں نے آپ کو بتایا ہے دوہزار دس کا جنوری سے لے کر دسمبر تک بٹکوائن نے کیسا پرفارم کیا نوہزار نو سو پرسنٹ اپ گیا دوہزار گیارہ کی میں بات کروں بٹکوائن 1473% جو ہے اپ گیا 2011 کی یہ میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد 2012 کی میں بات کروں 186% اپ گیا جنوری سے لے کر دسمبر تک 186% جو ہے اوہرال اگر کلکولیٹ کیا جائے تو وہ اپ ہی رہا مطلب لوگ پروفٹ میں ہی رہے 186% اور اس کے بعد جو ہے 2013 میں اگر میں بات کروں 5507% جو ہے بی ٹی سی اپ رہا مطلب پانچ ہزار پانچ سو سات پرسنٹ لوگوں کو پروفٹ ہوا اپ جانے مطلب پروفٹ میں رہے لوگ پورا سال جنوری سے دسمبر تک 2014 کی میں بات کروں تو بیٹکوائن اٹھامن پرسنٹ ٹھامن پرسنٹ ڈاؤن رہا لوگوں کو لاؤس ہوا کون سے ایر میں 2014 میں ایک ایر یہ ہو گیا ہمارے پاس یاد رکھئے کہ جس میں لوگوں کو لاؤس ہوا باقی میں پیچھے پروفٹ ہی چلتا آ رہا ہے 2015 کی میں بات کرتا ہوں کوئی زیادہ پروفٹ نہیں ہے لیکن اپ رہا لوگوں کو پروفٹ ہوا اوورال جنوری سے دسمبر تک لوگوں کو پروفٹ ہی رہا لوگوں کو لاؤس نہیں ہوا 2016 کی بات کرتا ہوں ایک سو پچیس پرسنٹ جو ہے اپ رہا لوگوں کو پروفٹ ہوا جنوری سے دسمبر تک ڈاؤن نہیں گیا اس کے بعد جو ہے دوہزار سترہ یہاں پہ اگر دیکھیں ایک ہزار تین سو اکتیس پرسنٹ میکسیمم پروفٹ ہے یہاں پہ یہاں پہ جو ہے اوپر گیا اور لوگوں کو اچھا خاصہ پروفٹ دیا جنوری سے دسمبر تک لوگ خوش ہوئے اور دوہزار اٹھارہ کے بات کروں تیہتر پرسنٹ ڈاؤن رہا یہاں پہ پہلا کون سے ایر تھا دوہزار چودہ میں اٹھاون پرسنٹ ڈاؤن رہا دوہزار اٹھارہ میں اس کے تیہتر پرسنٹ جو ہے ڈاؤن رہا بی ٹی سی دو سال ابھی تک ایسے آ گیا جس میں ایک میں اٹھاون پرسنٹ ڈاؤن گیا دوسرے میں جو ہے تیہتر پرسنٹ ڈاؤن گیا باقی جو بھی یہ چلتے آ رہے ہیں دوہزار دس سے آن ورڈ ابھی آپ نوٹ کرتے آئیے وہ پروفٹ میں ہی رہے ہیں ایک جو ہے سب سے کم رہا جس میں پینتیس پرسنٹ دوہزار پندرہ میں رہا لیکن وہ بھی اپ ہی رہا اوورال جو ہے مطلب مارکٹ گری نہیں لوس نہیں ہوا لوگوں کا یہاں پہ جو ہے نوٹ کیجئے گا انیس میں دوہزار انیس میں جو ہے پچانوے پرسنٹ پھر اپ گیا مطلب لوگوں کو پروفٹ ہی ہوا کوئی مطلب یہاں پہ لوس نہیں ہوا جنوری سے دسمبر تک کی بات کر رہا ہوں دوہزار بیس کی میں بات کروں تین سو ایک پرسنٹ بٹکوائن اپ گیا لوگوں کو پروفٹ ہی لا لیکن لوس یہاں پہ نہیں ہوا دوہزار اکیس کی بات کروں تو چھاسٹ پرسنٹ جو کہ پچھلا بل رن کافی آپ میں سے لوگ دیکھ گیا ہوں گے یہ صرف کتنا تھا چھاسٹ پرسنٹ جو ہے صرف اپ گیا تھا مطلب کہ اب دیکھئے کہاں پہ جو ہے ایک دوہزار تیرہ کا جس میں جو ہے پانچ ہزار پانچ سو سات پرسنٹ اپ گیا ہوا تھا میکسیمم سب سے جو اوپر گیا وہ دوہزار تیرہ میں گیا تھا پانچ ہزار پانچ سو سات پر تھا تو سوچیے لوگوں کو کتنا پروفٹ ہوا ہوگا یہ تو دوہزار اکیس میں آپ لوگ مطلب کہ سوچ رہے تھے تو اتنے بڑے پروفٹ ہو گئے یہ صرف چھاسٹ پرسنٹ جو ہے اپ رہا تھا مطلب ڈاؤن نہیں گیا تھا اپ رہا تھا تو یہاں پہ جو ہے دوہزار اکیس دوہزار بائیس ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو یہاں پہ مطلب کہ ایک لحاظ سے جو ہے ابھی تک کے لیے آپ اگر کلکولیٹ کریں یا دیکھیں کہ دسمبر تک کوئی مارکٹ جو ہے اب نہیں جانے والی کیونکہ جنوری میں جو تھا بٹکوائن تھا سنتالیس ہزار ڈالر پہ تو یہاں پہ ابھی سولہ ہزار ڈالر پہ ہے تو ابھی ایک منت میں جو ہے سنتالیس ہزار ڈالر پہ نہیں جانے والا مطلب دوہزار بائیس کو بھی میں لاؤس کا سال ہی کنسیڈر کر رہا ہوں اگزیکٹلی اب دیکھئے گا دوہزار دس سے آن وارڈ اب دیکھئے دوہزار چودہ میں جو ہے لوگوں کو لاؤس ہوا اٹھامن پرسنٹ دوہزار اٹھارہ میں لاؤس ہوا تیتر پرسنٹ اس کے بعد جو ہے دوہزار بائیس میں یہاں پہ اب نوٹ کرنے والی چیز گیا ہے جو میں آپ کو سمجھانے والا ہوں اس میں آپ نوٹ کیجئے گا دوہزار دس سے دوہزار جو ہے بائیس تک اس میں ہالویں گیئر کون سے تھے بٹکوائن کے ہالویں گیئر کون سے تھے یہاں پہ دوہزار بارہ ہالویں گیئر تھا بٹکوائن کا ہالویں گیا ہوتی ہے کہ ایک بلوگ جو ہے فکسٹ ہوتا ہے سیمپل جب اس بلوگ پہ پہنچتا ہے نا بٹکوائن وہ بلوگ کا نمبر فکسٹ ہوتا ہے کوئی ہیومن وغیرہ اس کو نہیں کرتا کوئی اس کو مینولی نہیں کیا جا سکتا کچھ بھی نہیں وہ فکس ہے سیم جیسے ہی وہ بلوگ کا نمبر آئے گا تو وہ جو ہے مطلب ہالویں گ اوٹومیٹک جو ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے بلوگ وغیرہ کے نمبر مطلب فکسٹ ہوتے ہیں آل ریڈی یہ پہلے سے جو ہے کر دیے گئے ہیں مطلب کے ہمیشہ کے لیے یہ چلتے رہیں گے اس کو کوئی بندہ تبدیل یا چینج وغیرہ اس کو نہیں کیا جا سکتا تو یہ اپنے ٹائم پہ ہوتے رہیں گے جس کا میکسیمم ہم ہالویں گ کا جو ہے ڈیوریشن جو ہے ساڑھے تین سال سے چار سال لے کے چلتے ہوتے ہیں کہ اس کے بیچ بیچ میں ہی ہو جاتی ہے اب نیکسٹ ہالویں گ ہماری جو ہے تقریباً دوہزار چوبیس میں ہے تو یہاں پہ ہالویں گیر کون سے دے دوہزار بازہ دوہزار سولہ میں ہوئی تھی پھر دوہزار بیس میں ہوئی پھر اب دوہزار چوبیس میں ہوگی مارچ سے مائی کے بیچ میں کہیں پہ وہ بلوک جو ہے اسٹی میٹڈ ٹائم کے مطابق جو ہے اگزیکٹ نہیں پتا ہوتا مارچ سے مائی میں کبھی بھی وہ بلوک آ سکتا ہے تو تب جو ہے ہالویں گ ہوگی تو یہاں پہ جو ہے اب نوٹ کیجئے گا اب مین پوائنٹ آ چکا ہے جو میں آپ کو سمجھانے کے لئے اس ویڈیو میں آیا ہوں تو یہاں پہ جو ہے دوہزار بارہ میں ہالویں گ ہوئی تو یہاں پہ اب نوٹ کیجئے گا دوہزار گیارہ میں بٹکوائن ایک ہزار چار سو تیہتر پرسنٹ اپ گیا اس کے بعد دوہزار بارہ میں ہالویں گ ہوئی اور ایک سو چھاسی پرسنٹ اپ گیا اس ہالوینگ کے ایک سال بعد دوہزار تیرہ میں حالانکہ دوہزار تیرہ میں اگر بات کریں بیڈ نیوز اتنی بڑی آئی تھی ایمٹی گوگز جو کہ بہت پاپولر بائنانس سے بھی زیادہ پاپولر ایکس چینج تھی تب کے دور کی بائنانس تو مطلب کے اس کے بعد ہے تب کے دور کی ایمٹی گوگز تھی اتنی بڑی بیڈ نیوز کے باوجود پانچ ہزار پانچ سو سات پرسینٹ بیٹ کوئن اپ گیا تھا اس سال میں تو ہالوینگ کا آپ نوٹ کیجئے ایک سے مطلب دوہزار بارہ میں ہالوینگ ہوئی دوہزار گیارہ میں بھی پروفٹ ہے ایک ہزار چار سو تیتر پرسینٹ اور دوہزار تیرہ میں بھی پروفٹ ہے اور ہالوینگ کیئر میں بھی اگر مطلب ہالوینگ کا ایک سال کے بعد جو ہے پروفٹ ہے لیکن اس سے ایک سال چھوڑ کے مطلب دوہزار چودہ میں لاز ہے اب نوٹ کیجئے گا ٹھیک ہے اب جو ہے دوہزار سولہ میں نیکسٹ ہالونگ ہونی ہے تو یہاں پہ دوہزار چودہ میں جو ہے لوس ہے سمپل اور دوہزار پندرہ میں اگر دیکھیں 35% اپ گیا دوہزار سولہ میں جب ہالونگ تھی تب بھی ایک سو پچیس پرسنٹ اپ گیا لیکن اس سے ایک سال بعد دوہزار ستارہ میں میکسیمم پروفٹ دیا ایک ہزار تین سو اکتیس پرسنٹ اپ گیا یہاں پہ بعد نوٹ کیجئے گا دوہزار بارہ میں اور اس سے پیچھے بھی ہالوینگ کے آر اور اس سے ایک سال پہلے پروفٹ ہوا لیکن اس کے ہالوینگ کے ایک سال بعد والا جو ہے اس میں میکسیمم پروفٹ ہوا نیکسٹ جو ہالوینگ آئی دوہزار سولہ کی اس میں بھی ایسے ہی ہوا دوہزار جو ہے مطلب پندرہ میں جو ہے مطلب صحیح رہا دوہزار سولہ ہالوینگ کے آر میں بھی صحیح رہا دوہزار سترہ میں میکسیمم پروفٹ ہوا لیکن اس سے اگلے سال ہی میکسیمم پروفیٹ کے بعد ہی لاؤس ہو گیا دو سالوں میں ابھی تک لاؤس ہوا ہے جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں پیچھے دوہزار بائس کا بھی ہم کورسیڈر کروں تو تین سالوں میں ہوا ہے میکسیمم اچھا اس کے بعد اب یہی پیٹرن اگر فالو کرتے ہوئے آپ اگر جاتے ہیں دوہزار بیس میں اسی طرح دوہزار ٹھارہ میں لاؤس کے بعد دوہزار انیس میں بٹی کوئن اپ گیا دوہزار بیس ہالونگ کا ایر تھا اس میں بھی اپ ہی رہا لیکن دوہزار اکیس میں جو ہے میکسیمم پروفیٹ ہوا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب ہالونگ کا جو ایک سال پہلے کا ہوتا ہے اور ایک سال بعد کا ہوتا ہے اس میں جو ہے پروفیٹ آ رہا ہے اور ہالونگ کے ایر میں بھی پروفیٹ آ رہا ہے لیکن اس کے اگلے سال ہی جب پروفیٹ آ جاتا ہے تو اس کے اگلے سال ہی ایک سال جو ہے برا ہوتا ہے وہ مطلب ڈاؤن میں جاتا ہے اب اگزیکٹلی دیکھئے ہمیں تین سال میں جو ہے لاؤس ہوا ہے دوہزار چودہ میں دوہزار اٹھارہ میں دوہزار بائیس میں ہر چار سال بعد ایک سال جو ہے اس طرح مطلب ڈاؤن رہتا ہے تو یہاں پہ اب نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ ہم نے جو ہے ہالونگ کا ائر نوٹ کرنا ہے اور اس سے ایک سال پہلے بھی اپ رہنے والا ہے ایک سال بعد میں بھی اور اس بعد کے سال والے میں ایک سال مطلب لاؤس رہنے والا ہے تو یہاں پہ اگر اسی پیٹرن کو اگر فالو کرتے ہوئے اب جائیں تو یہاں پہ دوہزار بائیس لاؤس میں چلا گیا ٹھیک ہے یہ بالکل لاؤس میں جائے گا جیسے آل ریڈی میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے گا دوہزار تیس میں اگر یہی پیٹرن فالو ہوتا ہے تو دوہزار تیس میں بٹکوئن اپ جائے گا کچھ نہ کچھ آپ کو پروفٹ دے گا دوہزار چوبیس ہالوینگ کا یار ہے اس میں بھی اپ رہے گا میکسیمم پروفٹ آپ کو کب ہوگا دوہزار پچیس میں دوہزار پچیس میں میکسیمم پروفٹ ہوگا لیکن اس کے ایک سال بعد ہی دوہزار چھبیس میں لاؤس جائے گا مطلب جنوری سے دسمبر تک کی بات کر رہا ہوں دوہزار چھبیس میں لاؤس رہے گا اس کے بعد دوہزار ستائیس میں اپ رہے گا دوہزار اٹھائیس میں بھی اپ رہے گا دوہزار انتیس میں میکسیمم پھر اس کے بعد پروفٹ ہوگا دوہزار تیس میں جو ہے لاؤس ہونے والا ہے یہ پیٹرن جو ہے ابھی کے لیے بٹکوین کا ایکزیکٹلی آپ دیکھیں وہ ہی فالو ہو رہا ہے ابھی تک کے لیے یہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے میں نے آپ کو ایکزیکٹ فیگر بھی بتائیں کہ کتنا آپ وہا اور ایکزیکٹ میں نے آپ کو ایئر بھی بتائیں جس میں جو ہے ڈاؤن گیا باقی چھوٹے موٹے ڈمپ پمپ آتے رہے لیکن جنوری سے دسمبر تک پورے سال کا اگر میں بتاؤں پورے سال کا اگر میں آپ کو نوٹ کراؤں جیسا کہ میں نے آپ کو یہ کروایا ہے تو اس میں اگر دیکھیں تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہی پیٹرن فالو ہوتا ہوا آ رہا ہے اور ایکزیکٹلی دوہزار بائیس میں بھی وہی فالو ہوا ہے تو تین مرتبہ مطلب پچھلے دس سالوں میں تین مرتبہ وہی پیٹرن فالو ہو چکا ہے تو میری حساب سے آگے بھی یہ پیٹرن فالو ہوگا ابھی دوہزار تیس میں بیٹکوین اپ رہے گا کچھ نہ کچھ جنوری سے دسمبر تک پروفٹ رہے گا اس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں دوہزار چوبیس میں بھی پروفٹ میں ہی رہے گا ایرڈرو بھی آپ کو ملیں گے اچھے خاصے بڑے پروجیکٹ بھی آئیں گے اور اس کے بعد دوہزار پچیس میں میکسیم پروفٹ ہوگا دوہزار چوبیس میں لوز ہوگا لازمی ہوگا مطلب دوہزار پچیس کے درمیان سے ہی مارکٹ گر جائے گی اور یہاں پہ جو ہے بیئر مارکٹ سٹارٹ ہو جائے گی اور دوہزار ستائیس کے سٹارٹ سے ہی بل مارکٹ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ پیٹرن جو ہے آپ کو پہلے نہیں پتا ہوگا آپ نے نہیں سوچا ہوگا لیکن میں نے اگزیکٹلی آپ کو جو ہے سیم فگر بتائیں اگزیکٹلی میں نے آپ کو جو ہے کلکولیٹ کر کے بتائیں آپ اس کو اگر ڈینائے کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ اس کو ڈینائے کرتے ہیں برنہ جنہوں نے ویڈیو پوری دیکھی ہے جن کو سمجھ آئی ہے تو وہ اس حساب سے اپنے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اس حساب سے سوچ سکتے ہیں کسی سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کب بل رن آئے گا کب بیئر مارکٹ آئے گی یہ پیٹرن فولو کیجئے اپنے مائنڈ میں رکھیے لانگ ٹرم اپنے مائنڈ میں رکھیے اور آپ کو جو ہے سیمپل پتہ لگتا جائے گا کہ کرپٹو مارکٹ میں کب جو ہے کیا ہونے والا ہے جب بیئر مارکٹ آتی ہے تو کلیننگ ہوتی ہے جب بل مارکٹ آتی ہے بہت سے سکیم پروجیکٹ آتے ہیں تو ہر کسی میں آپ نے انویسٹ نہیں کرنا ہوتا بیئر مارکٹ میں بھی سٹرونگ پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے بل مارکٹ میں بھی سٹرونگ پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے ویسے بل مارکٹ میں جون سے بھی آپ انویسٹ کر دیں وہ اوپر ہی چلا جاتا ہے آپ کو پروفیٹ ہی پروفیٹ ہوتا ہے تو یہ جو ہے پیٹرن ہوفولی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے آپ کو سمجھ آئی ہے کچھ اکل میں بات لگی ہے تو لائک لازمی کر کے جائیے گا ایک لائک میں نے آپ سے مانگا ہے کوئی زیادہ نہیں مانگا ہر بندہ اگر ایک لائک کر کے جائے تو کتنے لائک ہو جائیں گے میرے ملتا ہوں نا اس ویڈیو میں اپنا خیارکیاں ہمارے چانل کا بھی اللہ حافظ